کیا انٹیجن انٹی بوڈی ریکشنز کرتے ہیں آپ کو پریشان کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ویکسین کس طرح سے کام کرتی ہے اور کیا آپ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ انفیکشن ہمیں ایک دفعہ ہونے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں ہوتے اور کچھ بار بار کیوں ہوتے اگر آپ ان سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے میں ہوں ڈاکٹر آسیم اور ہم بات کریں گے آج ایڈیپٹیو ایمین سسٹم کی سٹے ٹیون رکھیے اس سے پہلے کہ آپ ایڈیپٹیو ایمین سسٹم کی ویڈیو کو شروع کریں اگر آپ نے میری ویڈیو انیٹ ایمین سسٹم کے پر نہیں دیکھئے تو کائنڈلی اس کو دیکھئے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑی کا فرسٹ اور سیکنڈ لائن اور ڈیفنس سمجھنے میں آسانی ہوگی جب آپ فرسٹ اور سیکنڈ لائن ڈیفنس سمجھ جائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے ہمارا ایڈیپٹیو ایمین سسٹم ہمارا تھرڈ لائن ڈیفنس بناتا ہے لنک آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کلک کیجئے اور جائیے اور جا کر اینیٹ ایمین سسٹم والے لیکچرز کو پہلے سنیں شکریہ اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں دکٹر آسان احمود اور آپ دہنے دکٹر آسان لیکچرز میرا یوٹیوب چینل یوٹیوب کو پر مردی کی اور مشلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی اینیٹ ایمین سسٹم کی ایمین سسٹم کی بیسی دیفنیشن کی اور ہم نے سمجھا تھے کہ فرسٹ اور سنگر ایڈیفنس کیا ہوتا ہے آج میں آپ سے بات کروں گا جنب علی تھرڈ ایڈیفنس کی کمالکر سسٹم میں بہت زیادہ بردست ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں آج ایڈیپٹیو ایڈیفنس سسٹم کی اب اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا تھا ہوں اور پھر ہم ایک چار بنائیں گے اور اس چار سے آپ کو انشاءاللہ ایسا کہ سارے جو معاملہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا چھیک ہے تو ایڈیپٹیو ایمین سسٹم کیا جانا ہے ایڈیفنس سسٹم کیا جانا رہی it's a type of immune system type of immune system developed in the body آفتر برٹھ یا پھر لیجئے یہ وہ سسن ہے جو کہ ہماری بلڈی میں برٹھ کے بار پیدا ہمیں کے بار دیویلوک ہوتا ہے جیسے انیدی میں سسن تھا نا پیدا ہوئے تھا ہمارا ساتھ پیدا ہوگا ایسا نہیں ٹھیک ہے ناو ایڈ ریقوائرز ایمینو لوجیکل لرننگ ایڈ ریقوائرز ایمینو لوجیکل لرننگ ابھی تھوڑی دیکھیں آپ کو سننا جائے گا کہ یہ ایمینو لوجیکل لرننگ کی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بیسکلی اس سے ہماری بلات کیا ہی آپ کو سمجھ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ریقوائرز ایمینو لوجیکل لرننگ یہ ہائیلی سپیسیفک ان نیچر ہوتا ہے ابھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہائیلی سپیسیفک کیسے ہوتا ہے یعنی یہ کسی مخصوص ماکر آرگینزم کو جو ہے وہ برٹی میں جب وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو انٹر ہونے سے روپتا ہے اور پھر اسی کے آگے اس کام کرتا رہتا ہے کیسے ہی آپ سمجھ رہے اور یاد کر لیجئے کہ یہ ہماری بڑی کا تھرڈ لائن آف ڈیفنس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی اچھا اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایڈپٹیو سیسٹروں کے بات پر فردر کچھ بات بتانا شروع کروں یاد کر لیجئے اس میں آپ دوہ تمہیں بہت زیادہ سننے والے ہیں ان میں سے ایک ٹائم ہے انٹی جن اور دوسری ٹائم ہے انٹی بڑی تو آئیے میں آج آپ کے ساتھ پہلے تھوڑے سی ڈسکیشن کروں میں انٹی جن اور انٹی بڑی کی تاکہ ہمیں ان کو سمجھنے میں آسانی اور پھر ہم بات کریں گے دیکھیں انٹی جن ہوتی کیا ہے تو پہلے تم در ایک سمجھ لیتا ہے آپ یہ بہر اندر رہیے سب سے پہلی بار کہ انٹی جن آر پروٹین مولیکیوز انٹی جن کیا ہوتے ہیں شاملہ بولیے انٹی جن پروٹین مولیکیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ دی سرفیس آف سیلز یہ سیلز کی سرفیس پہ لوکیٹ کرتے ہیں اچھا اب آپ کو یہ میرا سوال چاہتا ہے کہ سر وائیرس دو سیل نہیں ہیں تو کیا وائیرس میں کہا ہوں گے تو وائیرس کی جو کیپسیل ہے وہ پروٹین مولیکیوز تو وائیرس کی کیپسیل ہی سمجھیں انٹیجن کرنا ہوگے ہیں ٹھیک ہے ایسا آپ کیا کرتے ہیں یاد کرنی چاہی they are highly specific to their cells یہ بہت زیادہ خاص ہوتے ہیں اور یہ خاص cells کے اوپر پائی جاتے ہیں یعنی ایک انٹیجن جو ایک cell پہ آپ کو ملے گی وہ آپ کو دنیا کی کسی اور cells کے اوپر نہیں ملے اب چونکہ یہ اپنے cells کے تاتھ specific ہوتے ہیں تو ہم ان کو cells کو identify کرنے کی لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو utilized in identification in identification تیری لیپوسائیٹ اسپیسیپک ہوتی ہے تو T cell education بھی سکتے ہیں اس میں پتہ ہی کیا ہوتا ہے اس میں جتنے بھی لیپوسائیٹ ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کہ body کے اپنے انٹیجن کونس ہیں بھائی دیکھیں اب فرض کرنا میری یہ آپ کی body ہے تو ہم بھی تو cells کے بنے میں تو ہمارے cells کے بعد میں انٹیجن ہوگی اور وہ ہمارے cell نہیں سپیسیپک ہوں گی تو یہ سکھایا جاتا ہے ہمارے WBCs کو کہ کس طرح سے cells انٹیجن کو پہچاننا ہے اور ان کو destroy نہیں کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جب بھی کسی ایسے cell کو پڑھتے ہیں جس کے پاس cell انٹیجن ہوتی اپنی انٹیجن ہوتی تو وہ سمجھ جاتے ہیں یہ body کا اپنا cell ہے اس کو چھوڑتے ہیں اور جب وہ کسی ایسے انٹیجن کو پڑھتے ہیں کسی ایسے cell کو پڑھتے ہیں جس کو وہ نہیں پیچھانتے تو وہ اس کے ایسے ریقشن ڈیویلوپ کرنا شروع رہتے ہیں کمال کا سسٹم ہے بہت ہی شاندر سسٹم اب میں آپ کو سکتا ہوں کہ انٹیبوڈی میں بھی سوڑتے ہیں آپ کو بسا دوں گا کیوں 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 کیا ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سسٹم رن کرتا ہے اور ایڈپ کرتا ہے ہوفیلی انٹیجن ہوتی ساری کہانیاں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ایک ڈیاغرام میں آپ کے ساتھ کیا منا ہوں گا ایک ڈیاغرام آپ کو سمجھ گے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائیں گے تو ایڈپٹیوڈی سسٹم کو مطلح ساری زندگی کے لیے آپ کا انشاءاللہ آج میں ہر رب مواللہ پر لکھیں اب دیکھئے در دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سہر ریفرس کے میکٹری ہے ایک سپوز یہ میکٹری ہے ٹھیک ہے نہیں یہ میکٹری ہے اور اس بیٹرییاں میں چکے ویٹ سیل ہے اور یہ فارم سیل ہے ہمارے بڑی کا اپنا سیل نہیں ہے یہ بہر سے آیا ہے اس فارم سیل اب دیکھیں اس کے پاس یہ پرٹیکویلر انٹی بڑیز او سر انٹیجن موجود ہیں میں یہاں پر یہ انٹیجن بنا لے ہمیں فرض کریں یہ اس کا انٹیجن چلویں ایک اور بنا لاتیں چلویں اس کی چار بنا لاتے میں چار انٹیجن آپ کے ساتھ ہماری بڑی کے اندر ایک بڑا سیل ہے جو ہر وقت پیٹرول کر رہا ہوتا ہے گھوم رہا ہوتا ہے خورا مấyلہ گئے اور اس کو کہتے ہیں میکروفیج میکروفیج جیسی بیٹریئے سیل کہنا تو جائے جیسی بٹریئے سیل کہنا تو جائے تو یہ میکروفیج کیا کنا یہ میکروفیج لے کو کھا جائے تو انٹیل فریڈ ٹۀ پین ن when then it is it in l v پforcement آپ یاد کر لیجئے فیجوسesin مکروفیج ہے کہ ایک اور میکروفیج نے جو پکڑا واپر پکڑا کے کھاے اے ایسے بکڑا کے کھا ہے کیسے ہی سنا رہے ہیں کہ وہ ہیں کہ سا ساتھ اس کی انedlyین کو اپنی جیسے ہی یہ کریں گے تو ہم ان کے نام چین کر دیں گے اور ہم ان کو کہیں گے انٹیجن پریزنٹنگ سیل کیا بولیں گے بچھو انٹیجن پریزنٹنگ سیل اپی سیز تو تب when project foreign antigen ہی اپنی سرؐس نام بگردیں گے شابہ شابہ دیں گے ایک زبردست انٹیجن پریزنٹنگ سیل چکہ ہے اور وہ جو لیمفو سائیڈ ہے آپ یاد کے لیجئے اس لیمفو سائیڈ کو ہم کے نام دیتے ہیں یہ وہ سیل اس کو نام دیتے ہیں ہیل پر تی لیمفو سائیڈ ٹھیک ہے اچھا آپ یاد کے لیجئے یہاں پر جو تی ہے یہ وہ تھائموس انگلائنٹس ہمارے بڑی میں اس کے لیے ہیں ٹھیک تو میں ہوں تی ہے ریپریزنٹس تھائموس اور ابھی آپ سنیں گے بی بی ریپریزنٹس بون میرو تو جو ہمارے لیمفو سائیڈ ٹھائموس میں مچھور ہوتے ہیں وہ ٹی لیمفو سائیڈ ہوتے ہیں اور جو بون میرے مچھور ہوتے ہیں وہ بھی لیمفو سائیڈ اچھا آپ کیا آپ جیسے ہی ہیل پر تی سیل کو پتا چلے گا کہ کوئی فارن انڈیجن بڑی کے طرح آدھی ہے it will start signaling یہ کیا کرے گا یہ پروسس شروع کرے گا جس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں signaling کا یعنی یہ chemical signal release شروع کرے گا اب یہ chemical signal جاتے ہیں اور جا کر دو طرح کے سیل کو جھوڑتے ہیں اٹھاتے ہیں ان میں سے ایک قوم کہتے ہیں سائیڈو ٹاکزک پی سیلز ابھی سائیڈو ٹاکزک پی سیلز کہہ کرتے ہیں یہ جاتے ہیں اور یہ جا کر دیتے ہیں اور جیسے ہی یہ enlarge ہوتے ہیں ان کا ہم نام رہ دیتے ہیں پلازما سیلز ٹھیک ہے اور پلازما سیلز ایجاد کر دیجئے کیا کرتے ہیں پلازما سیلز بناتے ہیں انٹی بوڈیز کیا بناتے ہیں بچھو انٹی بوڈیز ٹھیک ہے اب انٹی بوڈی کا اپنے آپ کے لئے سٹچے بناوں تو انٹی بوڈی بھی کل ایسے ہوتی ہے جیسے آپ انگلیش کا لیٹر بائے بنا لیجئے ٹھیک ہے ne 우리 اس طرح 2 اس کی لنکھ دوتے ہیں اس طرح سے 2 اس کی لنکھ دوتے ہیں اور اس طرح سے جائے اس کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک, اب یہ کیا کرتا ہے اس میں estoy جو اپنے وائے کے لند ہیں ان کے اندر انٹی ہور میں پکڑ لیتے ہیں اور انٹیجن کو پکڑ کے انٹیجن کو پکڑ لیا ہی س 명 سے یہ انٹیجن ہو گئی یہ اینٹیجن ہو گئی اور جب یہ اینٹیجن کو پکڑ لیتے ہیں تو اینٹیجن کو پکڑ کے پھر یہ اٹریک کرتے ہیں بلاتے ہیں کس کو سائر اٹریکٹ کرتے ہیں یہ اٹریکٹ کرتے ہیں جنابیلی ویسیز کو اور یہ ویسی کیا کرتے ہیں جب تک ہمارا انڈیجن کی ایسی لیے اس پورے پروسیس کو کہا جاتا ہے یعنی انڈیجن ایکسپوز ہوگی تو یہ پورا ریٹ چلے ہیں ایسے ہوا ہے سمجھ جاتے ہیں بات آپ لوگوں زبر در بہتے ہیں اچھا دیکھیں در دیکھیں یہاں پر کمال چکے یہ نہیں ہے کہ یہاں پر یہ سارا کمال یہاں پر یہ ہے کہ اب یہ سائٹو ٹاپ ڈی سیلز اور یہ پلازما سیلز دونوں ملکے اس پٹیکلر انڈیجن کو میمورائز کر لیں گے یاد کر لیں گے اور جب یہ اس کو یاد کر لیں گے تو انہی سیلز کو جو کہ میمورائز کر لیں گے انڈیجن کو ان کو ہم نام دے دیں گے میموری سیلز کا ان کو کسیم آپ کو دیں گے شاواز میموری سیلز کا ویلی نائس اب آپ کو اس سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ویکسین کون سر پرنسیپل پر کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے پولیو کی ویکسین میں کیا ہوتا ہے ایڈیا پولیو کی ویکسین میں پولیو کی انیکٹی وائیرس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پولیو کی وائیرس کے کیا چاہیے ہمیں پولیو کی وائیرس کے انڈیجن جائے جیسی انڈیجن پولیو کی وائیرس کا بڑی میں اینٹر ہوتا ہے بڑی اس پور ریوکشن کو چلاتی ہے میموری سیلز ڈیویلو کر لیتی ہے تو نیچ سیم اگر کبھی ایکٹیو پولیو کی وائیرس بڑی میں آ جائے تو میموری سیلز پہلے سے تیار پیٹھتے ہیں وہ اسی وقت اس کو مارک کے پھلیڈ کے پرابر کر کے اتطرف کر دے چیہے کہ ما سمجھا رہی ہے آپ لو تو یہ ہمارے پاس adaptive immune system کا working sketch ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں adaptive immune system نے یہاں دو طریقہ سکھا بھی کیا ہے پہر طریقہ کیا تھا کہ cytotop the T-cell خود گئے اور انہوں نے جاکے microbiome کو مارا دوسرا طریقہ کیا تھا کہ پلازما سیل نے انٹیبوڈی بنائی انٹیبوڈی نے انڈیجن کو پکڑا انڈیجن کا ایک گروپ بنایا ہے یعنی مایکروڈیزم کو پکڑا لیا بہت سابقا اور بلائیا اٹریک کیا ہے دوسرے WPC کو انہوں نے ان کو آگے پا تو adaptive immune system یاد کر لیجئے ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے adaptive immune system ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے اور وہ دو طرح کا adaptive immune system کونسا ہوتا ہے اب میں کیا کہا کہ ہوں میں یہاں پر ایک لکیل الگت کا ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جو functioning ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں اچھا پہلے میں لکھتا ہوں کہ adaptive immunity جو ہوتی ہے of 2 ڈائب یہ 2 ڈائب یہ 2 ڈائب اس میں سے جو پہلی ڈائب اس کو ہم کہتے ہیں self-mediated immunity اب آپ کو سمجھنا آ رہا ہوگا کہ اس کو ہم self-mediated immunity کیوں کہہ رہے ہیں کیوں کہ cells خود جا رہے ہیں کو کام مارنے کے لئے تو یہ جناب علی ہماری cytotoxic T cell والی immunity cytotoxic T سمجھیں دوسری جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں humoral immunity اب یاد کر دیجئے یہ جو humoral ہے humoral کا مطلب ہوتا ہے product of blood آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ product ہمارے براہ antibodies کیا ہیں antibody تو یہ جو B-lymphocyte جو ہماری immunity B-lymphocyte بلازم 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 اینس بلازم کو بلازم لازم بلازم 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 Claire اگر آپ کو بڑی اینٹریسنگ بات شیئے گئی ایڈز کا ایڈز ایڈز ایک وائیرڈ ایمیون دیشنسی سنڈروم یعنی ایسا سنڈروم مماریوں کا کلیکشن جو کہ ایڈاپٹیو ایمیونیٹی میں دیشنسی دیویڈا ہوتا ہے آپ کو بتائیں ایڈز کی اندے کیوں ہوتا ہے کچھ ایڈز کا وائیرس ہوتا ہے ایڈرو وائیرس وہ آپ کو بتائیں کیا رہتا ہے ایک سنید باق سمجھیں ہیڈپٹیو سنڈروم کو کل کر دیتا ہے دیشوائے کر دیتا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں ڈریٹرو وائیرس کی اور ڈریٹرو وائیرس سے یہاں میری اولاد ہے HIV ہیڈروم ڈیمیون ڈیفیشنسی وائیرس دیکھیں اگر آپ کو اس کی ورنین پس ہو تو یہ سمجھنا کتنا آسان ہے تو آپ کیا ہوگا جب ایڈز کا وائیرس آیا ہیڈپٹیو سنڈروم کو اولاد دے گا مار دے گا جب سیگنل ایڈری ہوگی تو نہ سیل بھیریٹیو ڈیویٹی 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 نا ہیڈوری ڈیویٹی ڈیویٹی تو ایڈپٹیو ڈیویٹیو میں ڈیفیشنسی ہو جاتے ہیں تو ایڈپٹیو ڈیویون ڈیفیشنسی سنڈروم یا اگر آپ کیا ہوگا ایڈپٹیو ڈیویٹیو بھی کہیں تو اس کے ساتھ ہی آج کے لئے خام ہم یہاں پر خطب کرتے ہیں میں نے آج آپ کو سنجھا ہے ایڈاپٹی ویمین سسٹم امید آپ کو بہت اچھا سمجھنا ہی ہوگا رائنز آپ کو اس میں کو پریشان نہیں ہوگی میں آپ سے ملوں گا نیک لیکچے میں جتنا آپ سے باتے ہوں گا پر ایمین رسپانس کی سیکنڈ ایمین رسپانس کی ایکٹیو ایمینٹی کی پیسیو ایمینٹی کی تب تک جو ہے اپنا خیال رکھیے مجھے ایزادت دیجئے میرے چینل کو سبکرائب دیجئے اور اپنا خیال رکھیے شکریہ